نمسکر پردیش کے سب سے بھروسیمانی شینل اٹر پردیش اتراخن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کی ساتھ پراکتہ اندرو گازیباد کا ایک ویڈیو سیاسی میکمے میں فوٹبال بنا ہوا ہے ہر پارٹی ہر نیتا اسے اپنی طرح سے کھیل رہا آروپ یا تیروپ کا دور اس قدر گرم ہو چکا ہے کہ بات سامپردائک سوہارت بگاڑنے تک پہنچ گئی ہے کوئی رام کے نام کی دعائی دے رہا تو کوئی کسی کو جھوٹا ثابت کرنے میں جھوٹا ہوا ہے یعنی 2022 اتر پردیش شناووں سے نیتاؤں کے لیے بزرگ کی پٹائی کا ویڈیو کسی انلوک کی طرح ثابت ہو رہا ہے یعنی ویڈیو آتے ہی سبھی نیتا اچانک سے سکریے دکھائی پڑنے لگے ہیں دوسری اور پردیش میں اب کرونا بھی دم توڑنے لگا ہے یہی کارن ہے کہ پریٹکوں کے لیے احتیاسک اسطحلوں کو کھول دیا گیا تاج مہن سے لے کر لکھنوں کے امام باڑا تک سبھی پریٹن اسطحل کھول چکے ہیں جس کے بعد سیلانیوں کے ساتھ بیعاپانیوں دکانداروں کے بھی چہرے کھل گئے ہیں تو چلیں شروعات کریں گے ہمارے اس خاص پولیچن کی اتر پردیش میں گازیباد اس تحت لونی علاقے میں ایک مسلم بزرگ کے ساتھ مارپیٹ اور ان کی داڑی کاٹنے کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ہنگامہ بچ گیا ایک طبقہ پردیش کی یوگی آدھتنا سرکار پر حملہ ور ہے اور آروپ لگا رہا ہے کہ یوگی کے شاسن میں راج میں مسلمانوں پر اتیا جال کی گھٹنائیں ساملی آ رہی ہیں وہیں یوگی سرکار وپکشیوں پر سامتردائک سوہاڈ بگاڑنے کے آروپ لگا رہی ہے مطلب صاف ہے کہ چناؤوں میں چناؤوں سے پہلے یہ ویڈیو تو پارٹیوں کے لئے کسے بڑے مددے سے کم نہیں ہے بہرال آئے جانتے ہیں کون سا پکش کیا دھاوا کر رہا ہے دیکھئے ریپورٹ شتک بیت گئے تشک بیت گئے تیش نے تمام مہماریوں سے نزاد پالی لیکن ایک مہماری ایسی بھی ہے جس کا علاج آس تک نہیں مل پایا ہے اس مہماری کو آسان بھاشا میں کہیں تو دھارمک ویبا مجھاوی نفرک یا پھر اور کچھ جو دھرموں کو آپس میں باٹتی ہو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اوپج کے پیچھے بھاری ماترہ میں راجنی تخات کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ووٹوں کی چاہاں دیکھنے تا کہ مو سے کیا نکلوا دے فلحار سمجھ سے پڑے ہیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی 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 ماملے میں پولیس جب تک کاروائی کرتی تب تک راجنیتِ قنبہ پوری طرح سے سکری ہو چکا تھا یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں سامپردائک رنگ لے چکا تھا ٹوئٹ اور پرتکریہوں کا دوڑ شروع ہو چکا تھا وپکش کو موقع مل چکا تھا آروپ لگانے کا کانگریس ساپا اور AIMIM نے سرکار پر حملہ بولنا شروع کر دیا تھا ماملے میں اترپردیش سرکار میں منتری اور راج سرکار کے پروکتا سدھارتنا سنگھ نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ لونی کی گھٹا کو سامپردائک رنگ دے کر اترپردیش میں وپکش خاص سپا 2022 میں ستہ میں آنے کے لیے بیتاب ہے پی جے پی سرکار اترپردیش کو ایک بار پھر سامپردائک شکتیوں کا گھڑ نہیں بننے دے گی جو کی سپا کے شاسن میں دیکھا گیا اس پہلے دیش کی سب سے پرانی پارٹی کے پورو راستری ادھیاش راہل گاندھی نے کہا کی میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ سری رام کے سچے بھکت ایسا کر سکتے ہیں ایسی کروڑتا مانوتا سے کوسوں دور ہے اور سماج و دھرم دونوں کے لیے شرم نام اب جب لگاتار وار ہو رہے تھی تو سب سے تگڑے پلٹوار کا زمہ سیم یوگی آدھیتنات نے سنبھالا انہوں نے راہل گاندھی کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تھی پربو شری رام کی پہلی سیکھ ہے ستھیا بولنا جو آپ نے کبھی جیون میں کیا ہی نہیں شرمانی چاہیے کہ پولس دوارہ سچائی بتانے کے بعد بھی آپ سماج میں زہر فیلانے میں لگے ہیں ستہ کے لارت میں مانوتا کو شرم سار کر رہے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کو اپمانت کرنا انہیں بدنام کرنا چھوڑ دے راہل یوگی کے ٹوئٹر وار کے بعد سامنے آئے خود کو مسلموں کا مسیحہ بتانے والے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسند الدین او ایسی او ایسی نے گھٹا کا ویڈیو پوسٹ کرتی ہوئے کہا تھی راستی امانواتی کار آیوک سے آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا تھا یہ لوگ بار بار مسلمانوں کی داری کو نشانہ بناتے ہیں ان لوگوں کو شاید خود پر وشواس نہیں ہے یہ لوگ مسلمانوں کی طرف سے اپنے دھرم کے پرتی پرتی بدھتا رکھنے سے ایشہ کرتے ہیں فیپکشیوں میں تاورٹور آروپو کے بعد لونی سے بی جے پی ویدھایا نندکیشور گرجر بھی سکریہ ہو گئے انہوں نے راہول گاندھی اصردونین او ایسی پر سیدھا نشانہ سادھا اور راستکہ لگانے کی مانگ کر ڈالی لونی میں ایک بجورگ مسلم برکتی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی اس میں پولیس نے کٹھور کاروائی کی ہے لیکن کانگریس کے نیتا سری راہول گاندھی جی اور او ایسی دوارا جس طرح بھگوان رام کے لیے رام بھگتوں کے لیے کہا گیا اس کی میں نندہ کرتا ہوں اور میں مانگ کرتا ہوں کہ انہوں نے تویٹ کر کے جس طرح سے بھڑکانے کا کام کیا بھگوان رام کے بھگتوں کا پسن اٹھانے کا کام کیا چلی اب آپ کو بتا دے کہ ویڈیو کے پیچھے کا پورا سا چاخر ہے کیا بزرگ تابیز بناتا تھا پرویش گزر نام کی یوک کو تابیز دی گئی تھی تابیز پہننے کے بعد اُلٹا اثر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے پریشانیوں کا کارن تابیز کو مان بیٹھا یوک یوک نے گسے میں بزرگ عبدالسامت کی تاڑھی کٹ لی گھٹنا کے بعد ایکشن میں ای پولس نے فلحال تین آروپیوں کو غرفت میں لے لیا ہے اور اب سب ہی ضروری دھاراؤں کی تحر انہیں جیل بھیتنی کی تیاری کی جا رہی ہے جس طرح سے بزرگ کی پٹائی کو ڈھال بنا کر راجنیتہ ٹوئٹ پر ٹوئٹ کر رہے ہیں اس سے یہ سام پتا چل رہا ہے کہ تو ہزار بائیس کے بدان سبا چناؤ کا انعب چاریک یود شروع ہو چکا ہے بیورو نیپور انڈیا نیور اترپردیش اتراخر آج کے دور میں کسی بھی بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا سب سے اچھا مادیم ہے جس کے ذریعے کسی پوزیٹیو خبر کو بھی پہنچا جا سکتا ہے اور نیگٹیو خبر کو بھی سوشل میڈیا پر وائرل خبروں کا اثر لوگوں کی مانسک استطیق پر کیسے پڑتا ہے دیکھیں ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ کے ماملوں میں کٹھور کاروائی کرنے سے ماملوں کو کم کیا جا سکتا ہے اس ماملے میں گازیباد کے دی آئی جی عملت پاٹھک بتاتے ہیں کہ آئی ٹی ایکٹ اور سمبندھی دھاراؤں میں مقادمہ درج کیا جاتا ہے اور آروفیت پر کڑی سے کڑی سزا کا پرابدھان ہے بھاؤ اتپن ہونے کی پرابل سمبھاؤنا بنی اور کسی کو بھی ادھکار نہیں ہے کہ جو کوئی گھٹنا آج ہو جائے تو اس کو اپنے حساب سے اپنے اچھا سے توڑ مروڑ کر کے پرستط کیا جائے اس بات کا گمبیرتہ سے سنگیان لیا گیا کل ایک اف آی آر درج کی گئی ہے اس اف آی آر میں ساتھ نامجد ویکتی اور ٹویٹر ٹویٹر انڈیا کو سمبلت کرتے ہوئے سوسنگت دھاراؤں میں ہم نے ابھیوک پنجی کیا ہے ایسے معاملے میں سائبر ایکسپرٹ کی بڑی بھومی کا ہوتی ہے وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے سوشل میڈیا کے ذریعے کسی دل کو طول بنایا گیا یا پھر کسی پوسٹ یا ویڈیو کے پیچھے پورا معاملہ آخر ہے کیا آئے دن سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیو اپ لوڈ ہوتے رہتے ہیں تو فلال یو پی اس پریشل میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز موسیقی